دعا دینے کا اسلام علیکم اسلام کو جندت کا ذریعہ کیوں کراتی ہے اس میں وہ لوگ جو شیدت پسانے ہیں جو زمانے میں فساد پیلاتے ہیں تحفیل جنتی پیلاتے ہیں ان کو اس بات کو سمجھتا تھی کہ دمیقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو عام کرنے کا حکم کی اذنیوں دیا مومن کو سلام کو مسلمان کی پہنچان پر آدیا اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اللہ مومن سامنے سانے والے باتے کو کہتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اس کی رحمتیں ہیں اور اس کی براکات ہیں یہ تو اس کا معنی یہ ہوا دیکھیں اس میں تحلام کیا ہوتا ہے اس میں تحلام یہ ہوتا ہے کہ آنے والے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف سے تمہیں آمان ہے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پچھا نہ میرے کسی عمل سے تمہیں نقصان پہنچے گا نہ میرے کسی کردائے سے تمہیں نقصان پہنچے گا نہ میرے ہاتھ سے تمہیں نقصان پہنچے گا نہ میرے پاؤں سے تمہیں نقصان پہنچے گا نہ میری بجلد سے تمہیں نقصان پہنچے گا میں پہلے یہ اعلان کا اعلان کرتا سلام مسلمان کی طرح سے اعلان اعلان ہوتا ہے سلام مسلمان کی جانب سے اعلان تیس ہوتا ہے سلام جو مسلمان کرتا اس کی طرح سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں اپکور اعلان ہوں میں بے زرر ہوں میری طرح سے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا میری طرح سے نہ تمہیں کوئی زرد پہنچے گا میری طرح سے نہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی جی میں تمہیں آمان دیتا ہوں اور تمہیں سلام تی اس لیے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی تھی پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا سلام علیکم تو مشکل شریف کے حضور نے فرمی آشارہ حضور نے جواب دیا اور آپ نے فرمی آشارہ وہ بیٹھ جائے پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ نبی پاستان صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور آپ نے فرمائے بیٹھ جاؤ یہ شرور تیسرہ شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی پاستان صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور نے فرمائے بیٹھ جاؤ اس نے کہا کہاں نے فرمائے سلاسو کہتنفر چودہ شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتو سرکار نے جواب دیا حضور میں فرمایا بیٹھ جا ربعون وہ بیٹھ گئے اب سے ہمانے حضور کے یا رسول اللہ یہ عشرہ عشرون سلاسون اربعون یا آپ نے جو ان شخصوں کو بٹھاتے ہیں تو فرمایا اس نے کیا رات گیا فاللہ کی حبیب نے فرمایا کہ جو پہلا شخص آیا تھا اس نے آیا کہتا ہے سلام علیکم تو خدا نے اسے دس نیکیاں تھا اور دوسرا آیا اور اس نے اپنے سلام کیا اور مقاز جاری کیا اس نے اپنے سلام نے کیا کیا اور نٹھات جاری اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو خدا نے اسے دس نیکیاں دا فرمایا پھر میں جو تیسر آیا اس نے سلامی پیار اور زیادہ سے اس کی محبت اور نیتیت تھی اور اس نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو خدا نے اسے دس نیکیاں 이야 پھر میں جب چھوٹا آیا وہ تو سرابا محبت تھا وہ سرابا م corporate محبت تھا اس کی محبت میں اور نرمی تھی اس کی محبت میں اور مٹھاس تھی تو اس نے اپنے سلام کو اور خوبصورت مٹھا کیا ہوا تھا اور اس نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومہ حضرت تو وہ ذو نے فرمائے کہ خدا نے اس کو چالیس نیکیا ہوا تھا مجھے بتائیں کہ ایک لفع سلام کرنے سے ہمیں چالیس نیکیا ملتی ہیں تو خدا کے خدا ہمیں رہوانے ہیں اور یہ سارا جنت کا راستہ ہے اس کا دوسرمانہ اور بھی دوسرا مفہوم اس کا یہ دیئے کہ حضور میں فرمتے ہیں کہ سلام کو خدا تمہیں جنت دے اس کا معنی کہہ کہ تم چلتے پھرتے جنتی پڑنا چاہتے ہو تو رہتے جرہ ٹکران ہے اس میں پہلے سلام پڑھ تم اس کو جانتے ہو یا کی نہیں جانتے ہو جس رسے لیں گے آپ کو ایک نیا پیغام محبت میں لے گا آپ کو میرے مصطفیٰ کے حسن حسن اکرام کا ایک نیا رسے لے گا آپ کو خل کے مصطفیٰ کی ایک نئی چولانی ملے گی آپ کو خل کے مصطفیٰ اور اخلاق مصطفیٰ اور ممر مصطفیٰ کریم کی محبتوں کی ایک اور نئی داستان ملے گی اس لیے بردور تو اس حدیث سے ہم نے کتنے سبق سیکھے ایک چاہتے ہو پہلا سبق یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ خدا ہمیں جنت اطاع فرمائے تو ہم کھانا میں لائیں بجھیں حتیٰ کہ یہاں پر کے عزیز کی حضرت آتا ہے کہ جب نبی پاستان صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں کوئی چیز پکتی تھی تو حضور علیہ السلام کہتے تھے کہ اس کو بردن میں ڈال کے پہلے پروسنی کو دیا پہلے پروسن کو دیا حتیٰ کہ ایک ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ بہت غروبت ہوتی تھی اس دور کے اندر کرومے تو چولے تک دی جاتے تھی وہ دوسرے گھر میں دیا وقت جو اس کو قبول کیا اور اس کو اٹھا کر دوسرے گھر میں بی filthy آتا کہ انھوں نے دوسرے گھر میں اس کو بے جا یہ جذبہ ہوتا تھا سحابہ اکرام پہلا سبق اس میں سے کیا ہے کہ اور جن کے گھروں میں ننگر جاری ہوتا ہے جو دوسروں کو کھانا کراتے ہیں جن کی یہ ہوتی ہے کہ یہ لکمہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے اب اس کو مل بار کر کھائیں اور اس پاہم کے ساتھ جو رزق ہمیں خدا نے ہمیں دیا اس میں ہمارے ساتھ کو دوسلا ہوا بین بائی بھی شرک ہو جائے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تو عزتیں عطا کرے گا